بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چھانٹی کر کے اپنی مردی سے سی سی پیو لاہور تائنات کیا جو ایک ٹیکنیکل وجہ سے ایڈیشنل آئی جی تو پرموڑ نہ ہو سکے شاید اس میں بھی اللہ تعالی کی بہتری تھی ان غربہ مساکین بے بس لچار لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ سی سی پیو لاہور لگے اور گوزہ مافیا سمیت جو رول آف لاہ کی حکمرانی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے سی سی پیو لاہور لگے آج ہم ان سے کافی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جس مافیا پر انہیں ہار ڈالا ہوا ہے یہ وزیراعظم کا جو وزن ہے رول آف لاہ کے حکمرانی غریب اور بے بس کی جو امداد ہے وہ کس طریقے سے ممکن ہو پا رہی ہے وہی قانون ہے وہی رول آف لاہ ہے وہی پولیس آرڈر ہے وہی پولیس رولز ہیں لیکن ڈلیور ہو رہا ہے ڈیکورن دیا جا رہا ہے لاہور پولیس کی طرف سے سی سی پیو لاہور کی طرف سے آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور وہ بیسوے کامن سے ان کا تعلق رکھتے ہیں عمر شیخ صاحب سر اللہ کا شکریہ طرف بس بات یہ ہے کہ کیریئر تو ظاہر ہے اللہ کی مرضی سے ہی منتخب ہوتی ہیں ایفرٹس لوگ کرتے ہیں اسی طرح میں نے بھی ایفرٹس کی اور لوگ بھی تھے اور ہر آدمی تگو دو کرتا ہے کہ وہ بیسٹ سے بیسٹ کی طرف چاہے تو بنیادی طور پر ایم بی اے کیا اور اس کے بعد سیول سرویسز کا اگزام دیا اور پولیس سرویس میں آگئے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرموشن سے ہیں یہ پوسٹنگ سے ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے ہیں انسان محنت ضرور کرتا ہے ایفرٹ کرتا ہے لابین کرتا ہے لیکن الٹی میلٹی وہی ہوتا ہے جو خدا بہتر چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں راضی بار ازا رہنے چاہیے اور اگر وہ پرموشن نہیں ہو سکی کچھ حرصے کے لیے ڈیفر ہو گئی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے وہ ہو جائے لیکن اس طرح مجھے یہ موقع ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں لوگوں کو بہتری طور پر انصاف موہیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیکورم آپ نے مہورٹ پولیس کو دیا ہے یا جس کوسٹ پر آپ کو اس وقت تائلات ہیں سی سی پیو یہ جتنی ہر طرح حلول آپ لاکھ حکمرانی نظر آ رہی ہے آپ کے جانے کے بعد کیا ہے بنیادی طور پر جی مجھ سے پہلے بھی ایک انٹریو میں سوال پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کو سب سے زیادہ مزاہمت کہاں سے ہوئی تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ سیاسی طور پر اور آج جب مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کہاں سے زیادہ اتنی مل رہی ہے طاقت یا پرموشن تو وہ بھی سیاسی طور پر تو بنیادی طور پر میرا یہاں پہ لگنا اور اس کے بعد اس رول آف اللہ کو منٹین کرنا اور بڑے بڑے مافیا کو ہاتھ ڈالنا اس کے پیچھے جو سٹرنٹھ ہے بنیادی طور پر سیاسی ہے تو پریزنٹ گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل اونرشپ ہے پولیس کی وہ بہت بہتر ہے خواہ وہ فیڈل گورنمنٹ کی ہو خواہ وہ پروینشل گورنمنٹ کی ہو مجھے سی ایم آفیس اور پرائیم منسٹر آفیس دونوں سے یہ سٹرنٹھ بھی لی ہے کہ میں رول آف اللہ کو جتنا ممکن ہو سکے امپلیمنٹ کروں لوگوں کی اشکشوئی کروں اور قبضہ مافیا اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی مافیا ہیں اس سے لاہور کے عوام کو نجات دلاؤں عام روٹین میں دیکھا گیا ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ جب حق اور سچ کا جو علم ہے وہ بلند کیا جاتا ہے تو وہاں پر قتل جیسی وارداتیں ہو جاتی ہیں ایک عام شہری کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے قبضہ کی لیے آپ نے ستر سال پرانا وہ مافیا قبضہ مافیا لاہور کا پرانا ان کے جو پنجے ہیں وہ آپ نے جو انہوں نے گاڑے کے وہ کھاڑ دیئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے بھاگ کر تھا جائے گے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بات ہے جی سب خدا کی مہربانی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں کے جتنے بھی قمضہ مافیاں ہیں اور جتنے بھی میرے کوئی مخالفین ہیں اگر تو ان کو پتا ہے کہ اس میں میرا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لوگ آپ کے دشمن تب بنتے ہیں جب آپ کا ذاتی انٹریسٹ اور ذاتی ایجنڈہ ہوتا ہے اور میرا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کسی قسم کا نہ کوئی یہاں پہ انٹریسٹ ہے میں رول آف لاغ کیلئے کام کر رہا ہوں میں گورنمنٹ کی نیک نامی کے لیے کر رہا ہوں میں اپنے آئی جی کی نیک نامی کے لیے کر رہا ہوں کہ میں وہ کام کروں اور میری ٹیم ہم مل کے سارے جو کام کر رہے ہیں میں اکیلہ تو نہیں کر رہا میری پوری ٹیم کر رہی ہے تو ہم یہ سارا میرا خیال ہے کہ ہم بغیر کسی ذاتی غرض اور مقصد کے کر رہے ہیں اور یہ چیز سب لوگوں کو نظر آتی ہے تو ان کی میری ذاتی دشمنی پیدا ہونے کا بظاہر سوال نہیں پیدا ہوتا تو میرا اس پر ٹرسٹ ہے انشاءاللہ میں اسی متی سے میں نے جنم لی ہے اور پاکستان میں ہی انشاءاللہ میں رہوں گا اپنے شہر میں رہوں گا میرا شہر آپ کو پتا ہے خانپور ڈسٹک رہیم یار خان اور میرا پورا جو پلان ہے وہی ہے کہ میں اپنے خانپور شہر میں جا کے رہوں جب آپ ڈی پیو بہاول لگتے تھے تو ڈی اے نے کی تاریخ ہے پاکستان کی عوامی یا خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت کام جانتی ہے کہ ڈی اے نے میں جو مرکزی کردار تھا جو رول تھا اس کو لانچ کروانے میں اس میں آپ کا بڑا رول ہے وہ آئی ڈی اے کہاں سے آپ آیا اس پارے میں جلت تفصیل نہیں آئی میں اس وقت ٹو تھوزن ون میں جلہ حافظ آباد میں ڈی پیو تھا تو وہاں پہ ایک ان ایڈنٹیفائیڈ ڈیڈ باڈی کا ایشو پیدا ہوا تھانہ پنڈی بھٹیاں میں اور اس سے چند دن پہلے پاکستان کا پہلا ڈی اے نے کیس ریزول ہوا تھا وہ تھا مشہور صافی ڈینیل پرل کا تو وہاں پہ جس ٹیم نے اس کو برکاوٹ کیا سندھ میں کیونکہ میں سندھ میں کافیر سا رہ کے چاہ چکا سا تھا تو میرے ڈی اے جی تھے وہاں پہ منظور مغل صاحب جو میری ڈی پیو لڑکانہ رہے تھے تو میں نے ان کو فون کیا کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ اس وقت آغا خان میڈیکل سینٹر جو ہے وہ زیادہ مشہور تھا پاکستان میں موٹرن تو میں یہ سمجھا تھا کہ ڈینیل پرلونہ نے وہاں سے کروایا ہے ڈین نے تو میں نے ان کو فون کیا تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ تو لاہور میں ہو رہا ہے اور سی ای ایم بی ٹھوکر نیاز بیک کے ساتھ ہے سینٹر آف ایکسلنس آف مالیکولر بائیالوجی تو وہاں ڈاکٹر مسود صاحب تھے غالباً تو ان کا مجھے کونٹیکٹ ملا اور پہلا پنجاب کا کیس میں نے وہ تھانہ پنڈی بھٹیاں کا بیچا جو کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ فرسٹ کیس آیا ہمارے پاس پنجاب کا تو وہ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں جب میں نے ورکاوٹ کر لیا وہ کیس تو میں نے اس کی ساری بریفنگ دی اس وقت ڈی آئی جی تھے تارک خوصہ صاحب ان کو ہیڈکوارٹر تو پھر یہاں پہ ہماری انویسٹیکیشن کانفرنس تھی سہالہ میں تو پھر مجھے ٹاسک ملا کہ میں اس ڈاکٹر صاحب کو لے کے جاؤں اور اس طرح وہاں پہ ڈی این اے کا جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے شیئر کیا اور پوری پنجاب کے اسپیز انویسٹیکیشن اس زمانے میں انویسٹیکیشن اور آپریشن علیہ دہ ہو گئے تھے تو ان کو بریف کیا گیا اور یوں اس کی بنیاد پنجاب میں ڈیلی اور پھر اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی بہاول لگا تو وہاں بھی جا کے میں نے بڑا سٹرکٹلی اس کو انفورس کروایا اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس رہے جو ابھی ڈی این اے کا سلسلہ چاہتا ہے جہاں سے کرائم سکیل ہوتا ہے اور اس کو پکڑا جاتا ہے نئے پی ایس پی افیسز جو مقابلے کا انتہان دینے کے بعد پولیس سرویس آر پاکستان جوائن کرتے ہیں رول آف لاکھ وہ کیسے جو ہے اس پر عمل درامک کروائیں ان کے لیے آپ کا کیا پیشن ہے دیکھیں ہم جتنے بھی لوگ آتے ہیں ڈائرہ یونیورسٹی سے اور بڑے اپنے ذہن میں ایک قسم کی بڑے اچھے نظریات رکھے اور ایک اچھے مقصد کے لیے آتے ہیں تب ہی نہ میں لوگ سیول سرویسز میں آتے ہیں اور تقریباً اچھے سٹورنٹس ہوتی ہیں تو لیکن پھر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سرویس کہاں سے شروع ہوئی ہے اور آپ اس کو کتنی حد تک امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ففٹی پرسینٹ تو اس پہ آپ کا ذاتی ہے کہ اگر آپ کے اچھے خیال ہیں اور آپ رول آف لاکھ کو انفورس کرنا چاہتے ہیں تو ففٹی سکسٹی پرسینٹ آپ کو خود اس پہ یقین ہونا چاہیے لیکن تھرٹی فورٹی پرسینٹ آپ کی ایڈمسٹریشن کی جو انوائرمنٹ ہے اور اوپر جو پولٹیکل سیٹ اپ ہے وہ آپ کو گجائش دیتا ہے تو عمومی طور پہ اے ایس پیز کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہماری جلدی جلدی پوسٹنگز ہوں گی تو ففٹی پرسینٹ طور پہ تو آپ کو یہ تیار رہنا چاہیے کہ آپ کے بڑے جلدی جلدی ٹرانسفر ہوں گے کیونکہ سوسائٹی بدقسمتی سے اوبر ای پریڈ آف ٹائم رول آف لا کی عادی نہیں رہی بلکہ پاور فول کا رول بن گیا ہے اور اسی کو چینج کرنے کا نام عمران خان کا ویئن کہہ لیں تو اسی صورتحال میں آپ کی بڑی جلدی ٹرانسفر ہو جاتی ہے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن اپنا جو ایجنڈا ہے لوگوں کو انصاف دینے کا اور ایک نیوٹریلیٹی کا اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ پھر ثابت قدب ہو جاتی ہیں آپ کی ریپیوٹ بن جاتی ہے آپ کے مطلق لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایسی دو نمبر بات سنتے ہی نہیں ہیں ایکسیپٹی نہیں کرتا تو وہ پھر امیج آپ کو لے کے چلتا رہتا ہے پاکستان کئی معاشرے میں جو منفی سرگرمی ہے نیگیٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کو لوگ پاکستان سمیت پاکستان سے باہر پوری دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ فالو بھی کرتے ہیں آپ کے ڈیکورم کو یاد بھی کرتے ہیں پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بے را رگی کا شکار ہے ان بچوں کے لیے آپ کا کیا پڑا ہے جو ون بیلنگ کرتے ہیں نشا کرتے ہیں میں اس میں کہانی آپ کی ٹھیک ہے اصل میں جو کہ رول آف لار کہیں پہ نہیں ہے نا یا مین انسیچوشن آف سوسائٹی ہیں وہی کمپرومایزڈ ہیں تو ایک کمپرومایزڈ سوسائٹی میں آپ ایک نئی جنریشن کو نہید پوزیٹیو میسیج کیسے دے سکتے ہیں بڑا مشکل ہے میں مثلا چند دن پہلے کسی جگہ گیا تو ماں مجھے دیکھا میں نے کہ اٹھارہ سے تیس سال کے ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بچوں یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پیدائش پہ مٹھائیاں نہیں بٹی ہوں گی بٹی ہوں گی تمہاری ماں نے منتیں نہیں مانی ہوں گی کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو پیدا ہو کیا اس دین کے لیے تھا کہ آج تم میرے پولیس اسٹیشن کے ایک ڈیٹینشن سینٹر میں بیٹھے ہو اور بدقسمتی یہ ہے کہ تم نے آئندہ تیس سال تک کرائم کرنا ہے تم نے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو اس چیز کا ادراک ہماری گورمنٹس کو صوبائی اور وفاقی کو ہونا چاہیے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو ہمیں بچانا چاہیے یہ وہ بچے ہیں ان کا کیا جرم کیا ہے انہوں نے اچھی ایڈیوکیشن نہیں لی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ غریب فیملی سے ہیں بروکن فیملی سے ہیں ماں مر گئی ہوگی باپ مر گیا ہوگا ماں نے دوسری شادی کر لی یہ وہ بچے ہیں اور کون سی ہیں تو کیا اس کو بچانا آپ کس کی رسپونسیبلیٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں نمبر ون سوسائیٹی کی اور سٹیٹ کی دونوں کو ہمیں رول ادا کرنا چاہیے تو میں نے ریکویسٹ کی جو ان کے ینگ افیرز کے ایڈوائزر ہیں عثمان ڈار صاحب تو میں نے انہیں کہا کہ کیا ہم ایسا بندوبست نہیں کر سکتے کہ ہم ان بچوں کو پانچ پانچ لاک روپیہ کرسا دیں اور ان پھر ٹرسٹ کریں اور ان کو کوئی اچھی انوائرمنٹ دیں کہ ہم ان کو بچا سکیں تو میرا تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کو میڈیا کو ہماری انجیوز کو ہمارے انٹیلیکٹولز کو ہمارے اداروں کو ایڈمسٹریشن کے اس طرح کی انیشیٹیفز لینے چاہیے کہ ہم ان بچوں کو بچا سکیں اس سے آگے بھی بڑھ کی کیا کیس ہے کہ یہ کینال کے کنارے ڈرگیز بیٹھے ہیں میں اس دن سادہ کپلوں میں گیا ہوں میں دیکھ کے آیا ہوں تو میں نے آکے سب سے پہلے ڈاکٹر صداقت سے بات کی ہے جو منشیات کے کلینک والے ہیں پھر میں نے سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے سیکٹی سے بات کی ہے میں نے کہا کیا ایسے انتظام نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کو ریہیبلٹیٹ کرائیں یہ ڈرگیز ہیں یہ تو بیمار ہیں اب آپ مجھے کہتے ہیں میں ان کو گرفتار کرلوں میں ان کو گرفتار کروں عدالتیں ان کو لیتی نہیں ہیں جیلیں ان کو رکھتی نہیں ہیں یہ پھر ادھر آ جائیں گے اب پرسوں سردی تھی پانچ ڈرگیز مر گئے ہیں تو یہ سوسائٹی کی ایک لائیبلٹی ہے تو لائیبلٹی سوسائٹی مل کے اٹھانی ہے ایسے ادارے موجود ہیں ہمیں اس کے لیے ایک پرو ایکٹیو اپروش رکھنی چاہیے یہ وہ طریقے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ مل کے ایک میسج دے سکتے ہیں سوسائٹی کو کہ ہم نوجوانوں کو یا جو بیمار ہیں یا جو بگڑ چکے ہیں ان کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ایک مصبت میسج اداروں کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے سوسائٹی کی طرف سے جانا چاہیے تو جس میں بہتری کے ممید رکھ سکتے ہیں ایک مفصل میسج جو ہے وہ اجتماعی طور پر واشرے کو دلیور کرنا چاہیے آپ صرف لاہور کے سی سی پیو نہیں ہیں چونکہ آپ پلیس سرویس آب پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں تو جنوبی پنجاب میں اندرون سندھ میں بلوچستان میں اور خیبر پختونخواں کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں سائلین جو ہیں پلیس سٹیشنز میں آتے ہیں ان کے ساتھ پولیس کو اپنا رویہ ہے وہ بہتر کیسے کرنا چاہیے ان کی دادر سے کیسے کرنا چاہیے ایک ہی طریقہ ہے جی پولیسنگ آف پولیس شیخ عمر فارمولا وقت کی ضرورت ہے اس لیے نہیں کہ وہ میں نے دیا ہے اس لیے کہ میں نے ازما کے تیس سالوں میں دیکھ لیا ہے آپ اپنے ایک باپ کے اگر چار بیٹے ہیں تو ایک بیٹا خراب بھی ہوتا ہے تو اس کو کیسے آپ ٹھیک کرتے ہیں اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں پھر اس کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں پھر اس کو فیزیکلی بھی ٹورچر کرتے ہیں کیا اس کا مطلب آپ کا اپنے بیٹے کو تکلیف دینا ہوتا ہے نہیں صدھار نہ ہوتا ہے ورنہ اس کے موہ پہ لگنے والا تمہچہ آپ کے سینے پہ لگ رہا ہوتا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سبورڈینئٹس ہیں ان کو صدھار نہ ہیں پہلے پیار سے سمجھائیں نہیں سمجھتے پھر ان کو تھوڑا سا ان کے پر پابندیاں رکھیں چیک رکھیں نہیں سمجھتے ان کے خلاف کریمنل ایکشن لیں کریمنل ایکشن ڈسپلن ری ایکشن کا اب کوئی اثر نہیں رہا انٹل اور انلیس کہ وہ رفاہب ہوں چیک سے رفاہب ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے دوسرا آپ نے پاکستان سے باہر ایم آئی سکس کے ساتھ بھی کام کیا ہے بڑی انٹیلیجنس اجنسیز ہیں جدید انفرمیشن ٹکنالوجی آئی ٹی کی جو پاکستان میں سہولیات ہیں ان کو گروہ کارد آتے ہوئے کرائیم کو کیسے کنٹرول ہوں جی یہ بالکل ہو سکتا ہے میں آپ کو یاد ہوگا جب میں نے لاہور چانچ سبالا تو میں نے کہا تھا کہ میں چند دی عرصے میں اس کو نیو یارک پولیس مناؤں گا وہ کس لیے تھا وہ سمارٹ پولیسنگ تھی پوری دنیا میں میں نیو یارک پولیس چیف کو مل چکا ہوں اور ان سے میں نے پوچھا اچھ دس سال آٹھ سال پہلے کی بات ہے تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہے مستقبل اس نے کہا پولیس کا پورا مستقبل سمارٹ پولیسنگ ہے آئی ٹی بیسٹ مولیسنگ اب دنیا میں پولیسنگ ویسے نہیں چلے گی جیسے کسی زمانے میں حکمت چلتی تھی جو روڈیمنٹری سوسائٹی تھی جو رورل سوسائٹی تھی تو حکمت سے لاج ہوتا تھا آج ہر جگہ پہلو پہتھی آگئی ہے نا چاہتے ہوئے بھی اب ہم ڈیسپرین بھی کہتے ہیں اسپرین بھی کہتے ہیں انٹیویٹک بھی کہتے ہیں انجیکشن بھی لگواتے ہیں یہ موڈرن فارم آف میڈیسن ہے حکمت کے علاوہ وہ پکیاں دیتے تھے اور موجونے دیتے تھے اسی طرح ہمارے نا چاہنے کے باوجود پوری دنیا کی پولیس کا مستقبل آئی ٹی ہے اور اسی کو میں کوشش کر رہا ہوں میری ٹی میں کام کر رہی ہیں ہمارا سی آر آفیس ہے ہم سیف سیٹی ساتھ کے کام کر رہے ہیں ہم پی آئی ٹی بی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہماری چودہ سافٹ ویئر پولیس کے چل رہے ہیں جو کہ میرے پریڈی سیسرز ہیں وہ اپنے وقت پہ بنا کے گئے ہیں اس میں مشتاق سکیرہ صاحب ہیں ہماری اور بڑے افسران ہیں جنہیں یہ کام کی ہے تو یقینی طور پر ہم اس طرف جا رہے ہیں ہمیں تیزی سے جانا چاہیے صرف میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک مجھے جو صرف ایک ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سپیڈ کام ہے کیونکہ جتنا تیزی سے ہم جائیں گے اتنا اچھے طریقے سے ہم کرائم پہ اور ان چیزوں پہ قابو پا لیں گے ریاست مدینہ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے صوبائی دارالحکومت لاہور کے جو سی سی پیو ہیں ریاست مدینہ میں پولیس اصلاحات جن کی بات ستر بہتر سال سے ڈسکس ہے وہ چل رہی ہے وہ نہیں لیکن اسی قانون پرانے قانون کے تحت لوگوں کو غریب لچار و بیبس لوگوں کو جو انصاف ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے اب عمران خان سے جو مطالبہ ہے عام پاکستانی شہریوں کا ان شہریوں کا جو ریاست مدینہ کے رول آف لاکھ سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ عمر شیخ جیسا جو سی سی پیو ہے وہ جنوبی پنجاب اندرون سندھ خیبر پختون خان یا بلوچستان کے ریجنل ہیڈ پورٹرز پر بھی تائناب کیا جائے تاکہ عام آدمی کو انصاف کی جو فرہمی ہے وہ یقینی بنائی جا سکے اور عمران خان کا جو وزن ہے ریاست مدینہ اس کو عملی جامعہ پہنانے میں یہ جو بڑی سرویس آف پاکستان ہے یا ان کے ساتھ دیگر جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پر عمل درامت کرتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کریں جب پاکستان مضبوط ہوگا تو ترقی پذیر کی صفوں سے نکل کر ہم ترقی یافتہ ممالکی صفوں میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے بہت شکریہ